اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علاق عباده الذین استفادرود بھی تحزیب نفس کے ساتھ علم دین کیسے حاصل کیا جائے اس سلسلے کا درس نمبر دو انشاءاللہ جلدی اس گفتگو ختم کریں گے اور ایک چھوٹے سے ایک نئے موضوع کے پر بھی آج ایک گفتگو کرنی ہے تو مختلف طریقے بیان ہو رہے تھے اس میں اگلا طریقہ یہ آنا تھا کہ دیکھئے جب تک گناہوں سے پرہیز نہیں ہوگا آخر تحزیب نفس کیسے حاصل ہوگی جو سب سے اہم موضوع ہے یعنی طالب علم جب تک اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بجائے گا تب تک وہ تحزیب نفس کو حاصل نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ شہید سانی نے منیت المرید کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ طالب علم نے ایک دفعہ اپنے استاد سے اپنے حافظے کی کمی کی شکایت کی تو استاد نے فرمایا کہ گناہ نہ کرو کیونکہ علم جو ہے ایک فضل پروردگار ہے اور اللہ کا فضل گناہگاروں کے اوپر یہ نہیں ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں کہ انسان بہت زیادہ گناہگار ہو اور وہ علم اور یہ جو حافظہ ہے یہ اس کا بڑھتا چلا جائے تو کچھ گناہوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اچھا اس میں زیادہ خطرناک بات کیا ہے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ شیطان کیونکہ دیکھیں شیطان بہت ہوشی آ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ مشہور گناہ جو ہیں ان میں آپ کو مبتلا نہ کریں البتہ ابتدائی طور پر طالب علموں کو اس میں بھی مبتلا کرتا ہے مثلا غیبت میں مبتلا کرتا ہے جھوٹ میں مبتلا کرتا ہے لیکن کوئی ہو سکتا ہے کہ کہے کہ سوچے کہ میں تو دینی طالب علم ہوں اور میرا علم بڑھا ہے مجھے کچھ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے تو وہ جھوٹ اور غیبت وغیرہ سے پرحص شروع کر دیں اور شیطان کو بھی پتا ہے کہ اب یہ گانے مثلا اب نہیں سنے گا یا سنے گی اب وہ آپ کو بہجابی پہ ہو سکتا ہے کہ آمادہ نہ کر سکے شراب پینے کی طرف جو ظاہر ہے کوئی یہ جوہ کھیلنے کی طرف مائل نہ کر سکے لیکن زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ وہ گناہ کچھ خاص قسم کے گناہ ہے ان کا انہیں رخ بدل کے وہ دوسرے گناہوں کی طرف آپ کو مبتلا کر سکتا ہے حسد میں مبتلا کر سکتا ہے صاحبان علم کے اندر حسد کے اندر ان کو مبتلا کرتا ہے تکبر اب آپ کے اندر آ سکتا ہے آپ دوسرے لوگ آپ کو بڑے حقیب لگیں گے دیکھیں ان کو یہ بھی نہیں پتا نہ ان کو دیکھیں وضوع آتا ہے نہ ان کو نماز آتی ہے نہ ان کا حجاب صحیح ہے نہ کچھ اور تو اس میں مبتلا آپ کو کر سکتا ہے حد دھرمی کے اندر مبتلا کر سکتا ہے جیسے جیسے علم بڑھتا ہے انسان اپنے کچھ نظریات میں راسخ ہو جاتا ہے پھر کبھی مباعثہ ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے تو آپ اپنی غلط بات پر ہی ڈٹی رہتی ہیں اور اسی غلط بات کے لیے دلائل تلاش کرتی رہتی ہیں یہ بھی حد دھرمی کے اندر آتا اس میں مبتلا کر سکتا ہے شیطان آپ کو خود پسندی میں مبتلا کر سکتا ہے میں جو کہہ رہی ہوں بس وہ صحیح میرا علم جو ہے وہ کافی دوسروں کی نظبت بڑھتا جا رہا ہے شیطان آپ کو جاہ طلبی میں حب جاہ اور شہرت کے اندرہ مبتلا کر سکتا ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بہت مشہور گناہ ہیں ہو سکتا ہے کہ شیطان اس میں آپ کو مبتلا نہ کرے لیکن جو کچھ غیر معروف یعنی جو اس لحاظ سے جو کہ عام طور پر لوگوں کے نگاہوں میں نہیں ہوتے ہیں ان میں طالب علم کو مبتلا کر سکتا ہے اب آپ کو یہ تحمت میں مبتلا کر سکتا ہے سوئے ذنی میں مبتلا کر سکتا ہے بلکہ پروپیگنڈا وغیرہ جو ہوتا ہے اس کے اندر میں مبتلا کر سکتا ہے دیگر صاحبان علم کا مذاق اڑانا کتنے سوشل میڈیا کے پیجز ہم دیکھتے ہیں جو بہت سے اپنے تائیں صاحبان علم کہلاتے ہیں وہ دیگر علماء کے چھوٹے چھوٹے سے کلپس کاٹ کے یا ان کے گروپ کے اور افراد کاٹ کے اور اس علم کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں تو یہ علم کے لحاظ سے یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے کہ جس کے اندر آدمی مبتلا ہوتا ہے یا دوسروں کو اس کا گراؤن پروائیڈ کرتا ہے اسی طرح دوسروں کو حقیر سمجھنا تو بہرحال یہ تمام چیزیں دیکھیں اس طرح کی ہیں کہ انسان اس کے اندر ان چیزوں کے اندر مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے اور اس قسم کے گناہوں کی طرف بہت آپ کو توجہ رکھنی ہے آپ سوچیں نہیں میں تو جھوٹ نہیں بول رہی میں تو غیبت سے بھی اپنے آپ کو بچا رہی ہوں دیکھیں میں تو ہجاب بھی اچھا کرنے لگی ہوں یہ تو ٹھیک ہے اور گانے میں نہیں سن رہی گیا کچھ اور اس طرح کی چیزیں لیکن وہ دوسرے قسم کے گناہوں کے اندر آپ کو مبتلا کرتا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے نا وہ جو شہید دستے غیب شیرازی فرماتے تھے کہ ہر شخص کے علم کے مطابق شیطان اس کو گمرا کر رہا ہوتا ہے عام آدمی کے لیے اتنے زیادہ عالم شیطان کی ضرورت نہیں ہوتی چھوٹے موٹے چیلے بھی اس کو بہکا دیتے ہیں لیکن علماء کو بہکانے کے لیے ان کو عالمانہ طریقہ کار کو اختیار کرتا ہے اس کے لیے بڑے شایاتین کی ضرورت پیش آتی ہے تو جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو خود قرآن نے بھی کہا تم تقوی اختیار کرو اللہ تم کو علم دے گا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی انسان اختیار کرے تو اللہ اس کو علم دیتا چلا جائے گا جتنا انسان گناہوں میں گرفتار ہوگا اتنا اس کی واپسی کے امکانات ختم ہوتے چلے جائیں کہا جاتا ہے نا یہ تو مثال کے طور پر میں بات بیان کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کی داڑیاں گناہ کرتے کرتے سفید ہو جاتی تو وہ آخری وقت تک انہی گناہوں کے اندر مبتلہ رہتے ہیں جس قدر ہو سکے جوانی میں یا ارلی ایج میں جو بھی حالت آپ کی اس وقت ہے اس میں اپنے آپ کو انسان کو تبدیل کر لینا چاہیے جتنا آپ کا وقت ان گناہوں کے ساتھ گزرتا چلا جائے گا اتنا ان سے پیچھا چھوڑانا مشکل ہوتا چلا جائے گا یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء جیسے امام خمینی امام خمینی کی جوانی کی تصویر ملتا ہے ان کے احباب بیان کرتے ہیں کہ جوانی ہی کے زمانے سے گناہوں سے اس قدر اجتناب کرتے تھے خاص طور پر غیبت کے گناہ سے کہ گویا جس جگہ بیٹھتے تھے وہاں تقریباً اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ غیبت اس مقام پر نہیں کی جائے گی ممنوع تھی غیبت یعنی جہاں آ کر بیٹھ گئے بس اب یہاں کسی دوسرے کے خلاف کوئی بات نہیں سنی جائی گی بلکہ ان کے جو خطوط وعدہ دیدار کے نام سے شائع ہوئے ہیں اس میں بھی ظاہر ہے کہ جب انقلاب آرہا تھا اور جلہ وطنی کی زندگی گزار رہے تھے تو لوگ خطوط لکھتے تھے تو در ادھر بہت سارے افراد کی شکایتیں بھی جاتی تھیں تو امام خمینی جواب میں لکھتے تھے کہ مجھے اس قسم کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ایک دوسرے خلاف باتیں مجھے بلکل نہ لکھی جائیں سننا پسند ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اگر کبھی ایسا ہوتا تھا اسی جوانی کے دور میں کہ جب کبھی غیبت کوئی کرنے لگتا تھا انہیں اندازہ ہوتا تھا کہ شاید اب یہ بات رخ موڑ کر غیبت کی طرف جانے والی ہے تو فوراً اپنی گفتگو کا رخ بھی موڑ دیتے تھے اور کوئی اور گفتگو شروع کر دیتے تھے جو بالکل ارائلیونٹ ہوتی تھی جس کا کوئی اس موضوع سے تعلق نہیں ہوتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ نہیں اب یہ بات اس طرف جا رہی تھی جس کو یہ بھاپ گئے ہیں اور اب یہ غیبت کی طرف نہیں جائی یہ وجہ ہے کہ ان افراد کی تبلیغات کے اندر اتنا اثر ہے کہ اس کے بعد پورے کا پورا ایک انقلاب برپا کر دیا ایران کے حالت کیا تھی اور اس کے بعد کس طرح سے اسلامی انقلاب آیا اس وجہ سے کہ جو افراد اس طرح کے ہوتے ہیں جو اتنے عامل ہوتے ہیں دین پر پھر ان کی باتوں میں بھی اتنا ہی اثر پیدا ہوتا چلا جاتا ہے اسی طرح سے محدث قمی شیخ عباس قمی صاحب مفاتی الجنان ان کے سامنے بھی کسی کو غیبت کی جررت نہیں ہوتی تھی خواہ وہ کسی طبقے کا انسان بھی کیوں نہ ہو یعنی وہ عام طالب علم ہو یا کوئی عالم ہو یا کوئی بھی ہو ان کے سامنے بھی کسی کو جررت نہیں ہوتی تھی بلکہ اس قدر محتاط تھے اس بات سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اندقال سے پہلے تہران کے کالیمی دین ان کے آیادت کو پہنچے تھے تو دیکھا کہ شیخ عباس قمی بہت زیادہ بے چین ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بہت پہلے لوگوں نے پوچھا کہ بے چینی کا سبب کیا ہے کہ تو کہا بہت پہلے جب میں حج پر گیا تھا تو وہاں ایک عالم سے کسی مسئلے پر مجھ سے غلط بیانی ہو گئی تھی آج تک میں اس بات کو سوچ رہا ہوں کہ میں محضر خدا میں پروردگار عالم کے سامنے کیا جواب دوں گا اس ایک بات جو سالوں پہلے ہو چکی تھی اور یقیناً اس کی توبہ بھی کر چکے تھے کہ میں نے غلط بیانی اس وقت کیوں کر دی کسی دلیل کو پیش کرتے ہو تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک دینی طالب علم کے مطالق بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسے گناہ تو چھوڑیے موبہات کے اندر بھی زیادہ نہیں پڑنا چاہیے شہید اول ہیں انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ عمر کو موبہ کاموں میں صرف کرنا خواب کم مقداری کے اندر کیوں نہ ہو سوائے نقصان کے کوئی اس کا فائدہ نہیں دیکھیں بہت سے چیزیں جو موبہ ہوتی ہیں ان کو موبہ ہوئی ہوتا ہے نہیں کہ جسے کرنے میں کوئی ثواب نہ ہو اور اگر آپ نے کر لیا جائے تو کوئی گناہ نہ ہو وہ کہتے تھے یہ بھی تو نقصان کی بات ہے کہ کوئی ایسا عمل آپ انجام دے رہے ہوں جسے کرنے میں کوئی ثواب ہی نہیں اور دوسرا ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے درجات میں کم تر ہوتا چل جتنے موبہات پر عمل کرتا جاتا ہے یعنی اپنی زندگی کو جسی کے اندر لگا رہا ہے جس میں کوئی ثواب نہیں تو وہ اپنے درجوں سے نیچے کی طرف جاتا چلا جاتا ہے کتنے ہمارے علماء اسے گزرے ہیں جیسے مقدس ارد بیلی مقدس ارد بیلی ان کے ایک شاگر تھے جن کا نام تھا مولا عبداللہ شوستری مولا عبداللہ شوستری کے نام سے ایران میں باقاعدہ ایک مدرسہ بھی ہے تو وہ مولا عبداللہ شوستری اپنے فرزندان اور ان کے جو شاگر وغیرہ تھے ان سے یہ بات کہتے تھے کہ جب سے میں مجھے اجازہ روایت ملا ہے اجازہ اجتہاد ملا ہے تب سے لے کر آج تک میں نے ایک مقروبی انجام نہیں دیا بلکہ ایک موبہ کام بھی انجام نہیں دیا حتیٰ کہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی میں نے اپنی نیتوں کو تبدیل کر کے ان کو بھی ثواب والی نیتوں میں تبدیل کر لیا تو موبہ یعنی گناہ تو چھوڑیے موبہ ہاتھ کے اوپر بھی ایک طالبین کو اس سے بھی چاہیے کہ اپنی اچھی نیتوں کے ذریعے حتیٰ کہ کھانا پینہ بھی کھا رہا ہے تو اس میں بھی اپنی نیت کو تبدیل کر لے کہ میں سے مجھے طاقت آئے گی تو میں دین خدا کی اور زیادہ خدمت کروں گی تو میں دین کے لیے اور بہتر طور پر کام کر سکوں گی یعنی ہر نیت کو آپ اس طرح سے ایک مقدس نیت بنا سکتی ہیں اور اسے کارے ثواب میں تبدیل کر سکتی ہیں ابھی جن مقدس ہے عبدالویلی کی بات ہو رہی تھی ان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ حرام تو چھوڑیے چالیس سال تک کوئی مکرور موبہ بھی انجام نہیں دیا تھا منتخب التواریخ کے اندر بھی ہے روزت الجنان کتاب میں بھی ان کی حکایتیں موجود ہیں واقعات خود محدس اق امی نے میرے دامات کے متعلق بات لکھی ہے کہ بیس سال تک انہوں نے ایک موبہ کام بھی انجام نہیں دیا تھا ایک موبہ کام بھی ہر کام جو کرتے تھے یا واجب ہوتا تھا یا مستحب ہوتا تھا بس ہر زندگی کا فعل ہر ہر سیکنڈ کو سواب کا قرار دے دیا تھا شہید سالس قاضی نوراللہ شستری آگرہ میں جن کا مزار ہے انہوں نے ملدہ سال برغانی قضبینی ہمارے بہت دیکھئے بہت خوش قسمتی ہمارے ان علماء کی آپ لوگ زیارت کر رہے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے کہ سابقہ علماء صاحب کشف ہوتے تھے صاحب مکاشفہ ہوتے تھے صاحب کرامت ہوتے تھے یہ باب اب کیوں بند ہو گیا یہ درمازہ کیوں بند ہو گیا اب پہلے جیسے ہمیں نی نظراتیں واقعیتاں ہم دیکھتے ہیں تو اس واقعے کو قصص العلامہ میں علامت انقابونی نے بھی لکھا تو پیغمبر اسلام نے اس کی ایک وجہ ملہ صالح برغانی قضبینی کو بتائی کہا کہ گزشتہ علماء نے اپنی زندگی میں جو عمل کرتے تھے ان کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا یا تو واجب کرتے تھے یعنی واجب و حرام بس دو کے اندر ڈیوائٹ کیا ہوا تھا مستحبات پر بھی واجبات کی طرح سے عمل کرتے تھے اور مقروحات اور مباہات سے بھی حرام کی طرح سے بچتے تھے بس یہ دو واجب یا حرام اس کے اندر جبکہ آج کل جو ہیں انہوں نے پانچ حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے واجب حرام مستحب مقروح مباہ وہ تو ٹھیک ہے یہ والی تقسیم اس کے اوپر پیغمبر نے اعتراض نہیں کیا بلکہ کہا کہ اس وقت جو لوگوں نے اس پہ چلے گئے ہیں یعنی جو مفہوم ہے ان کے خواب کا وہ یہ ہے کہ لوگ اب سوچتے ہیں مستحب بھی تو ہے چلو اس کو چھوڑ دو مقروح ہی تو ہے چلو انجام دیا جا سکتا ہے مباہ ہے جائز تو ہے تو بہت سے جائز کام بھی کرتے چلے جاتے ہیں اس لحاظ سے تو پہلے علماء مستحبات پر بھی واجبات کی طرح سے عمل کرتے تھے اور مقروحات اور مباہات سے بھی حرام کی طرح سے بچتے تھے تو کیا ہوا کہ روحانیت ان کی مسلسل ترقی کرتی چلی گئی تو اسی وجہ سے کیونکہ موجودہ زمانے میں لوگ اس کا التظام نہیں کرتے ہیں لہٰذا یہ جو کارامات کا باب ہے یا کشف اور مکاشفے کا یہ کم سے کم تر ہوتا چلا گیا یعنی یہ والی صورتحال ہو گئی تو یہی وجہ ہے کہ جن کا پچھلی دفعہ بھی تذکر آیا تھا مولا حسین قولی حمدانی کا ان کے جو شاگر تھے شیخ بہاری حمدانی وہ فرماتے تھے کہ جس قدر بھی ممکن ہو سکے انسان کو چاہیے کہ مکروحات سے بھی پرحس کریں اور جتنا ہو سکے مستحبات کو انجام دیں مکروحات کو حقیر نہ سمجھیں فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی مکروح کا ترک کرنا یا کسی چھوٹے سے مستحب کام کا انجام دینا بعض وقت بڑی بڑی چیزوں سے بڑھ جاتا ہے تو یعنی حقیر سمجھ کے ان کو نہ چھوڑ دیں یعنی انسان ان چھوٹے مستحبات پر عمل کر کے یا کسی مکروح سے اپنے آپ کو بچا کر لے جائے تو وہ مقرب بارگاہِ الٰہی ہوتا چلا جاتا ہے اب البتہ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی مایوسی سے آپ کو پیدا ہونے لگے کہ ہم کیسے کام کو کر سکتے ہیں اور اتنے مقام کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں جس قدر بھی ممکن ہو عمل شروع کر دیجئے اور پھر انسان آہستہ آہستہ کر کے ترقی کرتا جائے یعنی جس قدر مستحبات کے اوپر جو ہے وہ عمل کرے گا اور جس قدر وہ واجبات کی پابندی کرے گا جس قدر مکروحات اور مباہت سے اپنے آپ کو بچائے گا اتنا ہی وہ اس کا تہذیب نفس حاصل ہوتی چلی جائے گی اچھا ایک اس کے لحاظ سے بھی سوچئے مثلا اگر کوئی شخص مستحبات پر بھی بہت زیادہ کاربند ہو تو بہت امکان اس کا ہوگا کہ اس سے کوئی واجب ترق نہیں ہونے پائے گا جب یہ مستحبات پر اتنا عامل ہے تو واجبات کب چھوڑے گا اور جس قدر کوئی شخص مکروحات سے اپنے آپ کو بچائے گا تو اس بات کا لازمہ بنے گا کہ اس سے حرام کام بھی نہیں ہو پائے گا کہ جب یہ مکروحات سے اور مباہت سے اپنے آپ کو اتنا زیادہ بچاتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس سے کوئی حرام ہو جائے تو خود بخود یہ سیف گارڈ کے طور پر کام کریں گے آپ کے لئے اور ایک خاص حد سے زیادہ آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے اگر آپ نے مستحبات اور مکروحات کی بھی پابندی کی تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا بڑا آپ کو خیال رکھنا چاہیے اچھے جس طریقہ سے دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا کہ گناہ آپ کے روح کے اوپر بہت اثر انداز ہوتی ہیں اسی طریقہ سے کچھ چیزیں اور ایسی ہیں کہ جو مجھے جو میں نے نوٹ کی ہیں عام طور پر جو کہ آپ کے صحت اور جسم کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں اچھے جس کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی نا وہ علم دین بھی صحیح حاصل نہیں کر سکے مثلا اسی کے اندر چیز آتی ہے غزہ اور غزائیت کا خیال کرنا بیلنس ڈائیٹ آپ کی ہونی چاہیے صحیح کیلورک ویلیو کے ساتھ تھوڑی سی بعض اوقات جب آپ کے ہاتھ میں ہر وقت انٹرنیٹ اور سب کچھ موجود ہوتا ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا اس لحاظ سے بھی ایڈوکیٹ کریں کہ صحت کے ادبار سے آپ کی کتنی کیلورک ویلیو کی نیڈ ہے روزانہ کی کتنی آپ کو بیلنس ڈائیٹ کے تحت آپ کو چیزیں لینی چاہیے اور صحیح پروپورشنز کے اندر لینی چاہیے پتہ چلا باز وقت آدمی جو نے ایک ہی چیز کو کھائے چلا جا رہا ہوتا ہے اور دیگر چیزوں سے آپ نے آپ کو مثلا کوئی شخص ناشتہ کر رہا ہے بس صرف بریڈ اور انڈا کھا رہا ہے کسی دوسری طرح جاتا ہی نہیں ورائیٹی رکھیں یعنی باز وقت یہ بھی ہوتا ہے بیلنس ڈائیٹ بس ایک پراتھا ہے تو پراتھا ہی کھائے چلا جا رہا ہے پچاس سال سے وہ مثلا کچھ تو اپنے آپ کو تبدیل کرے اچھی چیزوں کی طرف لے کے جائے اور بھی اللہ کی بڑی ورائیٹی والی چیزیں ہیں تو تو گوڈ سورس آف انرجی جس سے آپ کو ملے وہ آپ کو خاص طور پر لینی چاہیے اچھا کچھ تو غزاؤں کے جسمانی اثرات ہیں غزاؤں کے روحانی اثرات پر بھی ہمارا ہے ڈیرڈ دو گھنٹے کا ہے لیکچر ہو چکا ہے کہ جس میں اپنے روحانیت کو کن غزاؤں سے قوی کیا جا سکتا ہے وہ اس موضوع پہ تھا جو ظاہر آج کا موضوع نہیں ہے میرا بس میں نے اشارہ کر دیا انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے مدرسے کے پیج پر بھی موجود ہے تو وہ ضرور آپ کو اس کو لے کے سنیں تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ غزاؤں کے روحانی اثرات بھی کیا ہوتی ہیں کن کن خانوں کو ریکمینڈ کیا گیا ہے اسلام میں اور اس کا کون سا روحانی اثر بتائے گیا ہے اچھا اسی طرح سے آپ کو نیند بھی اپنی صحیح رکھنی ہے نہ بہت زیادہ کم ہو نہ بہت زیادہ بڑھ جائے نہ چھے گھنٹے سے کم ہو نہ آٹھ گھنٹے سے زائد ہو اور جسے کہا جاتا ہے کہ سونا انسان کو چاہیے کہ وہ قبر کے لئے اٹھا رکھے لوگ دس دس گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے سو رہے ہیں اور اس طرح سے اپنے طالب علم اتنا زیادہ وقت اگر سونے میں لگائے گا تو وہ کب علم کو حاصل کرے گا تہذیب نفس کی طرف کب مائل ہوگا تو یہ اس طرح کی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور خواتین کے لئے بھی ہے کہ بہرحال ورزش وغیرہ خواتین کے لئے بھی ہے اگر کہیں آپ کے پاس امکانات اس کیوں واک کے لئے جا سکیں تو وہ کریں نہیں اگر امکانات ہیں تو اپنے گھر کی چھت پہ اپنے گھر میں ہی کوئی ایسی ایکسرسائز وغیرہ کو دیکھیں جو آپ گھر میں ہی کر سکیں ایک اور چیز میں نے خواتین کے ادبار سے دیکھی ہے کہ جو کہتی ہیں کہ ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے پڑھائی میں ہم سے پڑھائی ہوتی نہیں ہے سب کچھ ہے تو بعض وقت یہ بھی ان کی طرف بھی مائل ہونا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ آپ کو ڈپریشن ڈپریشن کی بھی وجوہات ہوتی ہیں اس کے بھی کبھی اس کے ویسے علاج بغیر دواء والے علاج بھی ہیں اس کے دواؤں والے علاجوں کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو ایک کاؤز یہ بھی ہو سکتا اس طرح بھی انسان ذرا متوجہ رہے خواتین میں اقصر میں بہت میں نے طالبات اور اس کے لحاظ سے دیکھا ہے کہ جو ہے خون کی کمی ہے ان کے اندر ہیموگلومین کم ہے تو خون کی کمی کے اندر بھی اسی قسم کی فٹیگ بلکل تھکاوٹ بہت ہو رہی ہے پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہے کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا ہے دل کی دھرکن تیز ہوئی جا رہی ہے کبھی سر میں درد ہے کبھی غنودگی ہو رہی ہے سب چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ اس کی علامتیں ہوتی ہیں وہ سوج رہی ہوتی ہیں خواتین یا وہ طالب علم بھی کہ میرے ساتھ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ میرا دل نہیں لگتا ہے تو پتہ چلا اس کی جسمانی وجوہات ہوتی ہیں کہ کبھی اس وجہ سے بھی علم کے اندر دل نہیں لگ رہا ہوتا تو اس میں بھی کبھی کبھار اپنا خون ٹیسٹ کروالیں کہ خون کی کمی تو نہیں ہے ایموگلومین کم تو نہیں ہے بہت خواتین کے اندر یہ چیز دیکھنے میں آتی کہ ایموگلومین کم ہوتا ہے اسی طرح سے مثلا وائٹامین ڈی کی کمی بہت خواتین کے اندر اس کے اندر بھی تقریب ہوئی کہ جسم ٹوٹ رہا ہے تھکاوٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے دل کسی چیز کے اندر نہیں لگ رہا ہے ان سب کی بھی علامتیں اس وائٹامین ڈی کی کمی کی علامت تو یہ چیزیں بھی ایسی ہیں جس طرح متوجہ رہنا چاہیے تو عام طور پر ظاہر ہے علامہ کے فیلڈ نہیں ہوتی ہے کچھ میرا اس فیلڈ سے رابطہ ہے اس لحاظ سے میں نے یہ چیزیں بھی دیکھی ہیں کہ بعض اوقات ایتا لیولم اپنے آپ کو گلٹی فیل کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ میرا دل کیوں نہیں لگ رہا تو پتہ چلا اس کی کچھ جسمانی وجوہات ان کبھی کبھار وائٹامین ڈی کا ایک ٹیسٹ کر رہا لیں اپنے لیولز کو دیکھ لیں عام طور پر بیس لیول سے نیچے اگر ہو تو آپ کی کمی ہو جاتی ہے آپ کے اندر کوشش کریں ستہ سی کے قریب تک یہ وائٹامین ڈی کے لیول رہیں تو آپ بہت فریش فیلنگ ہوگی پڑھنے میں بھی دل لگے گا اور اس کے بہت آسان طریقے بھی ہیں انجیکشن پینے والے بھی ہوتے ہیں گولیاں بھی کہ وہ ڈاکٹر سے آپ رجوع کر کے اپنے لیول لکھوا سکتی ہیں تو یہ تمام چیزیں دیکھیں کس طرح کیے ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو طبی نویت کی ہیں یہ بھی میں نے بتانا اس وجہ سے ضروری سمجھا کہ یہ بھی وجوہات ہوتی ہیں بعض وقت جس کی وجہ سے پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے آج کل کے جوانوں میں ایک چیز اور بھی ہے وہ ہے کاہلی بعض وقت وہ جو کاہلی ہے وہ ان فیزیکل وجوہات کی وجہ سے بھی ہوتی جو بھی میں نے خون کی کمی ہے آئٹیمن ڈی کی کمی ہے اور اس طرح کی جو اور کوئی بیماری ہے کسی کو خواباتین کو عام طرح پر ہائی رائٹ کی کوئی نہ پی پرابلم ہوتی ہے وہ بھی کبھی کبھار ڈاکٹر سے جا کے چیک کروا کے وہ اس کی بھی وجوہات اس قسم کی جو علامتیں ہو جاتی ہیں تو دیکھیں ہڈ دھرمی سوری جو کہا جائے کہ سستی والا جو مرض ہے کاہلی والا جو مرض ہے یہ ہڈ حرامی والا جو مرض ہے مردوں کے اعتبار سے جو بہت ہوتا ہے کہ سست پڑے میں گھر میں کام پہ نہیں جا رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں نکلتے ہیں عام طور پر اس کے کچھ مظاہر نظر آتے ہیں کہ ہر چیز کو وہ شخص ڈالتا ہے یہ آج پڑھنا تھا چلیں کل پڑھ لوں گی کسی اور دن پڑھ لوں گی نہیں ابھی بہت مشکل ہے ابھی دل نہیں لگ رہا ہے نہیں بہت سارے اس کے پاس ہزاروں ایکسکیوزز آتے چلے جاتے ہیں اچھا ایک چیز اور بھی دیکھی گئی ہے کہ راتوں کو دیر تک جاگنا اور یہ ہر وقت اس کے جو قیدی بن کر رہ گئے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی اس کو اپنے ہاتھوں سے یہ جو ایک مشین آگئی ہے جس کی بہت سے اچھائی بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات یہ بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو بہرحال یہ بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو ایک لیمیٹڈ اس کا عیوز رکھے ہر وقت ہاتھ میں یہ بہت سی روایات ملتی ہیں کہ جو آلات موسیقی جو موسیقار ہوں گے ان کا ایک عذاب میں ہوتا ہے کہ آلات موسیقی ان کے ہاتھوں پر چپک جائیں گے بہت سکوچ روایات میں یہ بات آئی ہے یا وہی ان کے سروں اور سینے کے اوپر مارے جا رہے ہوں گے تو یہ اس طرح کی ایک عذاب ایک بن کے رہ گیا ہے کہ ہر وقت یہ ہاتھوں میں آپ کے چپک گیا ہے کسی وقت چھوٹتا نہیں ہے اس سے کیا ہے کہ اس سے پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا اس میں ڈسٹریکٹ کرنے کی اتنی زیادہ چیزیں موجود ہیں اچھٹی پچھٹی ٹائپ کی معلومات ادھر سے آگئی ادھر سے آگئی اس کو آپ بس دیکھے چلی جارہی ہیں فضول اپنا سکرول کر رہی ہیں اس کو تو یہ بہت ایک آزاد ہے اس کو ہاتھ سے باقاعدہ قسم کھا کے کہ میں دو گھنٹے تک کم سے اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی تین گھنٹے تک ہاتھ نہیں لگاؤں گی تو ذران واقعی اب اس کی آواز بند کر کے اور پڑھائی اپنا کرنے بیٹھیں تو یہ بھی ایک چیز ہے دیکھیں جس طریقے سے محنتی ہونا ایک مزاج ہے اس طریقے سے کاہل ہونے کا بھی ایک مزاج ہے انسان کاہلو المزاج بھی بن جاتا ہے ہر وقت شارٹ کٹس کی چکر میں رہنا ہر وقت ہمارے پاس کتنی وہ آتی ہیں اب ہم نے دسٹنس لرننگ کا ایک پروگرام شروع کیا تھا تو اکثر لوگوں نے اس کے اندر کہا کہ بھئی درس ایک گھنٹے کا تو بہت بڑا ہو جاتا ہے تو ہم سے نہیں سونا جاتا کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاک پاک سات سات منٹ کے کلپس جو ہیں اب خالی دے دیا کریں تو اس طرح کوئی علمی کہہ رہا ہی کسی کے اندر آپ آئے گی پاک سات منٹ کے کلپس کو سن کر چھوٹے چھوٹے درس ہوں بس تین مہینے سے زیادہ کا نہ ہو یعنی آج کل محنت بالکل علم کے لیے انسان کرنی رہا ہے تو وہ کیسے کسی علم میں بلند مقام کو حاصل کرے گا تو بہرحال دیکھیں محنتی قومیں وہی ترقی بھی کر رہی ہوتی تو آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیندار بھی بڑے کم حمد ہو کے رہ گئے دیندار بس فقط دینداری کیا ہے کہ چند نمازیں انہوں نے پڑھ لیں کچھ اسکار پڑھ لیے دعائیں پڑھ لیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں کوئی سماجی ایکٹیویٹی پکڑیں کوئی ادارہ اپنا کوئی قائم کریں کوئی فلاہی کام کریں کوئی تبلیغی کام کریں کوشش کریں کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی بڑے کام کی طرف لے کر جائے دیندار بھی ہیں وہ کم حمد ہو کے رہ گئے ہیں بس نماز پڑھ لی کچھ اسکار پڑھ لیے کچھ دعائیں پڑھ لیے زیارت کر لی کبھی سال میں کچھ دفعہ زیارت وغیرہ کے لیے چلے گئے بس ہم دیندار ہو گئے یعنی کوئی سماجی کام نہیں پکڑتے کوئی بڑا کام نہیں پکڑتے کوئی معاشرے کی خدمت نہیں پکڑتے کوئی تبلیغ کی خدمت نہیں پکڑتے تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے ہمارے ہاں بھیکاریوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہو رہا ہے فلاہی تنظیمیں بھی ہماری کھانا کھلانے اور صرف راشن باٹنے کے اوپر جو ہیں وہ ان کی کوئی مذہبت نہیں ہو رہی وہ خود بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں جو ان کی سمجھ میں آ رہا ہے کم سے کم وہ تو وہ کام کر رہے ہیں تو یہاں تو دیکھیں مومنین میں ہر ماہ ہزاروں کا بھی آپ راشن باٹ دیتے ہیں اگلے مہینے وہ بھیکاری بن کے پھر آپ کے پاس آتا ہے اگلے مہینے پھر راشن لینے کے لیے تو اربو روپے کھربو روپے بھی آپ کے پاس ہو تو آپ ایک دو دن میں ختم کر کے بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد اگلے مہینے سارے لوگ وہی بھیک منگے پھر دوبارہ سے یعنی میں اپنے تھوڑا سا غلط لفظ استعمال کر گیا ہوں یعنی وہ پھر آ کر یعنی ان کی حالت نہیں بدل رہی ہوتی وہ اپنے غربت کے اسی میار پر باقی رہتے ہیں چاہا پر وہ کھربو خرچ کرتے چلے جائیں تو جب ہی کہا جاتا ہے کہ انسان مچھلی نہ کھلائے بلکہ مچھلی کو پکڑنے کا ہونر سکھا دے تاکہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کو دانا خاصتہ کوئی ان کی مذہبت کی طرف نہ چلا جائے کہ ایسی تنظیمیں وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں بہترین کام کر رہی ہیں کچھ تو اپنا جو انہوں نے ایک ایم بنایا اس کے مطابق تو کر رہی ہیں لیکن جو دیگر افراد ہیں ان میں کوئی ایسی حرکت نظر نہیں آ رہی کہ کسی بڑے کام کی طرف جائیں خیر بہرحال وہ جو کہا جاتا ہے علتہ حسین حالی بھی جو کہتے تھے کہ جو کرتے ہیں محنہ تو مشقت زیادہ خدا ان کو دیتا ہے برکت زیادہ یعنی یہی آج کل اس میں بھی ہوتا ہے کہ ہم علم دین کے حصول میں جس قدر محنت کریں گے خدا ہوتا نہیں اس کے اندر برکت ہم کو دے گا اچھا اب دیکھئے ہمارے جو مولانا صادق حسن صاحب قبلہ ہمارے استاد محترم ایک بات بڑے اچھی تھوڑے دن پہلے انہوں نے اپنے ایک درس میں بھی بیان کی کہ دیکھیں نماز کی کس قدر اہمیت ہے کس قدر اہمیت ہے ایمان کی بنیاد اس کو کہا گیا ہے کفر اور ایمان میں حد فاصل اس کو کہا گیا ہے لیکن پیغمبر کو حکم اس کے باوجود اتنی عظمت ہے نماز کی لیکن پھر بھی پیغمبر اسلام کو کیا حکم ہے قرآن میں اے رسول نمازوں کو رات کو عبادت کم کیا کرو نمازیں کم پڑھو لیکن علم حاصل کرنے میں کم پر اکتفا کو نہیں کہا گیا بلکہ کہا تو رب زدنی علمہ اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے رہو یعنی علم میں کمی نہ کرو چاہے عبادت کے اندر کمی ہو جائے تو اس لحاظ سے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھ اس میں علماء یہی کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ معصومین ہمارے جو ہیں ان کا علم ایک جگہ بھی رک نہیں گیا ہے بلکہ اب بھی ان کا علم بڑھ رہا ہے اب بھی اب بھی ان کا علم بڑھ رہا ہے تو مسلسل محنت کرنا ہے کچھ قربانیاں آپ کو دینی ہیں اپنے آرامی کو قربان کرنا ہے اور وقت کے ضائع ہونے سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ایک تو گناہ کی بات ہو رہی تھی کہ گناہ انسان نہ کرے بلکہ مکروحات اور موبہات سے بھی اپنے آپ کو بچا لے تو یہ تسکیہ نفس اور تہذیب نفس کے لیے تعلیم علم کو بہت کیونکہ جتنا اس کا تقویٰ بڑھتا جائے گا اتنا ہی آپ نے قرآنی آیت بھی سنی کہ اللہ اس کو علم دیتا چلا جائے گا اگلی چیز جو تہذیب نفس کے حوالے سے ایک تعلیم علم کو حاصل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جوانی ہی سے خاص طور پر تلاوت قرآن میں اپنے دل کو بہت لگائے یہ وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر سعادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرے اس حال میں کہ وہ جوان اور بائیمان اور قرآن اس کے خون اور گوشت کے ساتھ مل جائے گا تو جب قرآن اس کے خون اور گوشت کے ساتھ مل جائے گا تو آپ خود سوچیں کہ کس قدر تہذیب نفس اس کو حاصل ہوگی اس کا مطلب ہے کہ دینی تعلیم علم کو بہت زیادہ تلاوت قرآن وہ کرنی چاہیے اور کوشش کریں کہ جو جو آپ پڑھتی جائیں اس پر عمل بھی کرتی جائیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے حضرت امیر المومنین علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ باقاعدہ وسیعت کی ہے کہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا قرآن کے بارے میں کہ اس پر عمل کرنے میں دوسرے تو ان سے آگے نہ نکل جائیں عمل کرنا ہے فقط تلاوت کی حد تک نہیں رہنا ہے اور اس حد تک قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے کہ آپ کی زبانوں کے اوپر تلاوت ہے قرآن آپ کی مسلسل آپ کی زبانوں کے اوپر قرآن کی آیات آنی چاہیے آپ کی گفتگو کے اندر قرآنی آیات موجود ہونی چاہیے مثلا کسی سے اگر آپ کوئی چیز کہہ رہی ہوں بات کر رہی ہوں آپ کہیں گے دیکھا نہیں قرآن کی فلا آیت کے اندر یہ بات آئیے حکم قرآن کی فلا آیت کے اندر موجود ہے تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ آپ کو واضح طور پر اتنا آپ کا قرآن سے ارتباط ہو جانا چاہیے کہ حضرت فرصہ کی طرح سے عام گفتگو بھی قرآنی آیات کے سہرے ہونی چاہیے وہی نہیں قرآنی آیات کا کہ پیغمبر فرماتے ہیں جس شخص کا کلام ہی قرآن اور گھر مسجد ہو تو خدا اس کے لئے جنت میں گھر کو بنائے گا کہنے اس کے زبان پر اس قدر قرآن ہونا چاہیے اپنے گھر مسجد کے معنی اس قدر عبادت گھر کے اندر وہ کرتا ہو تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس پر عمل کرنے کی ایک طالب ان کو بہت ضرورت ہے اچھا قرآن کیتنا پڑھیں کوشش کریں کیونکہ جس قدر انسان قرآن پڑھتا چلا جائے گا جس قدر تلاوت کرتا چلا جائے گا اتنے ہی اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا چلا جائے گا جہنم کے خلاف ڈھال بنتی چلی جائے گی عذابِ خدا سے نجات ملتی چلی جائے گی کتنا پڑھیں عام طور پر آیت اللہ شیخ جعفر صبحانی سے بھی سوال پوچھا گیا کہ دنیا آخرت کی بھلائی کے لئے آپ کیا نصیت فرمائیں گے تو انہوں نے کہا کہ تو نمازوں کو اول اوقات میں انجام دو اور قرآن کا ایک پارہ روزانہ تلاوت کرو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی انسان کو حاصل ہو جائے گی اچھا ایک ساتھ تو قرآن کو پڑھنا وقت مشکل ہوتا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ عام طور پر بتائے گا کہ قرآن کے نسخے جو عام طور پر ہوتے ہیں چھے سو صفات پر مشتمل ہوتے ہیں چھے سو کو آپ تیس دینوں پر تقسیم کریں گے تو بیس صفات روزانہ بیس صفات کے معنی یہ ہیں کہ اگر آپ پانچ نمازوں پر تقسیم کریں تو صرف چار صفات کو روزانہ یعنی ہر نماز کے بعد اگر آپ پڑھنے ہیں یعنی دو دو ورقے تقریبا آگے پیچھے کے اگر ملا لیے جائے تو آرام سے آپ کا ایک پارہ روزانہ ختم ہو سکتا ہے اور ایک مہینے میں پورا آپ تلاوت قرآن کر سکتی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ بھی اس طرح سے بھی ممکن ہے اس طرح سے بھی اس کی تقسیم کی جا سکتی ونہ جس قدر بھی ممکن ہو سکے پاؤ بھر آپ پڑھنا چاہیں آدھا پڑھنا چاہیں تین پاؤ پڑھنا چاہیں پورا سے پارہ اگر ایک روز کے اندر ختم کرنا چاہیں اس میں آہستہ آہستہ آپ چاہیں تو ترقی بھی کرتی ہو جا سکتی ہیں اچھا اب اگلی چیز خاص طور پر یہ ہے کہ بہت سے طریقہ ایسے ہیں جس سے آپ یعنی اس کے ثواب کو بھی بہت بہت بڑھا سکتی ہیں جیسے کوئی شخص روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو گویا روزانہ بارہ مرتبہ ختم قرآن کو اس کو ثواب ملتا ہے تو تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھے تو پورے قرآن کا ملتا ہے سورہ الحمد کو اگر پڑھے تو بھی پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے بہت سے ایسے ہیں جس سے آپ ثواب کو ملٹی بلائی بھی کر سکتے ہیں تو تلاوت قرآن ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا اس سے بہت تہذیب نفس آپ کو حاصل ہوگا تلاوت قرآن جس قدر زیادہ ہوگی اسی طرح سے نماز شب نہیں پہلے ابھی ایک چیز اور بہرحال یہ بھی ہے کہ ایک چیز کہ انسان چاہیے کہ تلاوت قرآن میں بھی ترقی کریں ابھی میں پاس اتنا وقت نہیں ہے ورنہ پچاس آیتوں کی جو اگر کوئی دس آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا یہ ثواب ہے پچاس کا یہ ہے اور سو آیتوں کا یہ ہے دو سو آیت کا یہ ہے اور پانچ سو ہزار آیت کا الگ الگ ثواب ہیں تو اس میں چاہیے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بڑھاتا چلا جائے اس میں بھی ترقی کریں ایک جگہ پہ اٹکے نہ رہ جائے جس قدر بھی اس کے لئے ممکن ہو سکے تلاوت میں اپنے آپ کو بڑھائیں اگلی چیز ہے آیت اللہ بحجت بھی فرماتے تھے کہ ظاہری اور باطنی پستیوں سے نکلنے کے لئے نماز شب کی پابندی کریں یہ باقاعدہ کنجی ہے اس کام کے لئے نماز شب نماز شب اگر کوئی بالکل پڑھنے کے عادی نہیں ہے تو ایک رکعت سے نماز ویتر پڑھنے ہی صحیح اپنی ابتدا کریں اور اس کے بعد نماز شفا اور ویتر جو ہے وہ اگر پڑھے تین رکعت پھر اس کے بعد آٹھ رکعت کر دیں پھر پوری گیارہ رکعتیں پڑھنے لگے تو اس طرح سے بھی ممکن ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو پچھلی ساری برائیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں پچھلی برائیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں بلکہ برائیاں نیکیوں کے اندر بدلنے لگتی ہیں قرآن کی آیات بھی ہیں یبدل اللہ سیعاتیم حسنات پروردگار عالم اس کی برائیوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کرنے لگتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ نیکیاں جو ہیں اس طرح سے برائیوں ختم کرتی ہیں اور یہ مومن کی جو نماز شب ہے یہ بھی گناہوں کو ختم کرتی چلی جاتی ہے تو جب گناہ ختم ہوتے چلے جائیں گے اور اس کی جگہ نیکیاں لینے لگیں گے تو یہ خود بخود تہذیب نفس اس کے اندر آتی چلی جائے گی تو نماز شب کی لازمی پابندی کرنا ہے اس سے بچنے کا کوئی طریقہ کار نہ ڈھونڈی ہے اس کے بغیر زندگی نہ گزاریں اور نہ علم حاصل نہیں ہوگا البتہ یہ بھی دماغ میں رہے کہ جھوٹ بولنے سے نماز شب کی توفیق ختم ہوتی جتنا اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچائیں گے اتنا زیادہ آپ کو نماز شب کی توفیق حاصل ہوگی تو بہت سے علمات ہمارے یہاں تک اس بات کو کہتے رہے ہیں کہ آج تک کوئی بھی شخص نماز شب اور سہر خیزی سہر خیزی یعنی نماز فجر سے پہلے اٹھ کر عبادت کے اندر اپنے وقت کو لگانا آج تک کوئی بھی شخص جس نے کوئی بلند مقام روحانی حاصل کیا ہے ان دو چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکا یا نماز شب کی پابندی کیے بغیر اور سہر خیزی کی پابندی کیے بغیر کوئی شخص کسی بڑے روحانی مقام تک پہنچ ہی نہیں سکا ہے جب تک یہ دو چیزیں اس کے پاس نہ ہو خواہ وہ کتنا ہی محنتی اور قابل کیوں نہ یہ وجہ ہے کہ ہمارے جو علاموں کے واقعات میں میں ملتا ہے آیت اللہ سید محمد حسین نجفیہ کوچانی فرماتے ہیں کہ اسپہان کے مدرسے میں طالب علموں کے جو حجرے تھے وہ آپس میں ملے ہوتے تھے تو کہہ رہے ہیں ہم طاقچوں میں سراخ کر کے رسی کے سیرے اپنے پاؤں پہ بان لیتے تھے ایک دوسرے کے کہ جس کی بھی آنکھ کھل جائے وہ رسی کھینچ کر دوسرے ساتھی کو نماز شب کے لیے بیدار کر دیں اور یہ کام اس وجہ سے ہوتا کہ ایسا نہ ہو کہ بہت سے دیکھیں نماز شب کا وقت وسیع ہوتا ہے کوئی کبھی اٹھ رہا ہے کوئی کبھی اٹھ رہا ہے جس کسی کو نہیں بھی پڑھ نہیں ہے مثلا تب بھی کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں گے بھجی نماز شب کا ٹائم ہو گیا اور پوری دنیا کو آپ اٹھا رہے ہیں اور ایک شور ہنگامہ مچایا ہوا ہے نہیں ہر شخص کا ایک انڈیویجول یہ والا معاملہ ہے تالیبن میں ایک دوسرے کو اٹھانے کے لیے تاکہ دوسرے تالیبن انڈسٹرب نہ ہو اور ریاکاری وغیرہ کا جذبہ نہ پیدا ہو وہ اپنے آپ کو اس طرح سے اٹھایا کرتے تھے نماز شب کے لیے یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آج ہم بیٹھ کے ان علماء کا تذکرہ کر رہے ہیں اگر یہ سب باتیں نہیں ہوتی تو ان کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوتا ہے لوگ زندہ ہیں جس وجہ سے کہ ان باتوں کا تذکرہ آج ہو رہا ہے اور ہمارے لیے ایک نمون عمل بنی تو اس لحاظ سے نماز شب جب ہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہ نمازیں فرماتے تھے کہ نماز شب کا نہ پڑھنے والا ہی ہمارے شیعوں میں سے ہی نہیں لئیسہ منا ملم یسلے صلاة اللہ تو اس کی بڑی تعقید ہے نماز شب بلکل فراموش نہیں ہونی چاہیے ورنہ تذکرہ نفس حاصل نہیں ہو سکے گا اور کوئی بڑے مقام تک نہیں پہنچا جا سکتا اس کے بعد ایک نماز اور بھی ہے وہ ہے نماز جعفر تیار یہ کوشش کریں یہاں سے ابتدا کریں کہ مہینے میں کم سے کم ایک مرتبہ ہو جائے نماز جعفر تیار حضرت جعفر تیار اردن میں جن کا روزہ ہے جنگ موتہ میں ان کی شہادت ہوئی تھی پھر وہیں موتہ ہی کے علاقے میں دفن ہوئے ہیں تو نماز جعفر تیار اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس لحاظ سے بھی نماز جعفر تیار کے متعلق آیت اللہ بحجت فرماتے تھے کہ جن خواتین کی یا حضرات کی شادی نہیں ہو رہی ان کے لیے بھی نماز جعفر تیار کا پڑھنا بڑا مجرب تو اس لحاظ سے بہت ضروری چیزوں میں سے ہے کم سے کم ایک مہینے میں ایک دفعہ ابتدا کریں پھر ہفتے میں کم سے کم ایک دفعہ پڑھ لیا کریں یعنی مہینے میں چار دفعہ ہو جائیں گی اور کوئی اور زیادہ محنت کر کے روزانہ اگر نماز جعفر تیار پڑھنے لگے تو کیا ہی کہنا کیا ہی کہنا دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات اس کی حل ہو جائیں گے نماز جعفر تیار اچھا اس کی تفصیل بھی ہے تاکہ دیکھیں یہاں تک اور عرب دنیا کے اندر تو اس قدر رائج ہے کہ عام مساجد میں بھی مختلف حاجات کے لیے باقاعدہ لوگ اعلان ہوتا ہے اس وقت لوگ کھڑے ہو کر نماز جعفر تیار پڑھتی بہرین کے جو علم دین ہیں شیخ عیسیٰ قاسم جب وہ بیمار تھے تو ان کی صحتیابی کے لیے باقاعدہ اس طرح سے نماز جعفر تیار پڑھی جاتی تھی تو ہر اپنی کسی حاجت کے لیے نماز جعفر تیار کو پڑھا بھی جا سکتا ہے اور تسکیہ نفس کی حاجت کتنی بڑی ہے کہ ہمارے تحذیب نفس میں حاصل ہو تسکیہ نفس حاصل ہو اس کے ساتھ علم حاصلوں میں اس کے لیے بھی نماز جعفر تیار اور متعدد نیتوں کو کر کے بھی نماز جعفر تیار پڑھی جا سکتی اس کا طریقہ تفصیلی ہے اس کو جب بھی اکسیر آزم کہا جاتا ہے اس پر کتابیں بھی پوری پوری لکھی گئیں ہیں اور اس کے ایک تفصیلی طریقہ ہے جو کہ آپ کو مل جائے گا کتابوں میں آج بیان کرنا مقصود نہیں موسیقی